نابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر آستہ کر لیا کر اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو دل میں ذکر کر لیا کر اونچا نہ کیا کر مار سے تو بچ جا بلال نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو نسخہ دیا اس پر عمل کروں گا دو دن حضرت بلال ابشی نے دل میں ذکر کیا مار ہی نہیں پڑی مار ہی نہیں پڑی حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی دو دن مار نہ کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل وعدوں کا نہیں لگے آہاد 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 اس نے پھر پکڑ لیا درہ پھر اٹھایا کوڑا پھر لگا مار نے جناب حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مار پڑ لیا جناب صدیق اکبر گزرے کہ بلال تجھے منع کیا تھا تو پھر شروع ہو گیا ہے کہ حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا یہ مجھے مارتے نہیں کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں